اسلام علیکم دوستو ٹیکنیکل بابا چینل میں آپ کو خوش آمدید دوستو آج ایک مسئلہ کا حل لے کے آیا ہوں دوست کہتے ہیں کہ ہمارا موبائل چارجنگ سپیڈ کم کرتا ہے یعنی چارجنگ کی سپیڈ کم ہو گئی ہے چارجنگ صحیح سپیڈ سے نہیں کرتا دوستو اس کا ایک سادہ سا حل لے کے آیا ہوں آپ کے سامنے پیش کہا رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایک برش اور پیڈرول ہونا چاہیے پیڈرول برش کے ساتھ لگا کے آپ اپنے چارجر کی جو بیس ہوتی ہے جو پن ہوتی ہے نا چارجنگ والی اس کو آپ نے کلین کرنا ہے باہر سے بھی اور اس کے اندر والے پوائنٹوں کو بھی ایسے ان کے برش ایسے کر کے مارنا ہے گیلا کر کے پیڈرول سے گیلا کر کے اس پن کو اچھی طرح ساف کرنا ہے اندر سے اور باہر سے اس کے بعد آپ موبائل کو چارجنگ لگیں اگر مزید بہتری آپ چاہتے ہیں جو موبائل کی جو چارجنگ بیس ہوتی ہے یہ والی چارجنگ جو بیس ہے اس چارجنگ بیس میں بھی آپ برش کو تھوڑا تھوڑا آرام آرام سے رکھڑیں برش کو پیڈرول سے گیلا کر کے اس چارجنگ بیس میں تھوڑا تھوڑا آپ لگائیں گے تو اس کے اوپر جو کاربن جو کچھرہ مٹی وغیرہ آئی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور یہ رینیو ہو جائے گا اور اس کی چارجنگ سپیڈ بہتر ہو جائے گی دوستو اگر اس طرح کرنے سے آپ کے موبائل کی چارجنگ کی سپیڈ بڑھ جائے اگر آپ کو اس ویڈیو کا فائدہ ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اس طرح کی مزید انفرمیٹیوز کے لیے جوڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اس کے علاوہ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس پہ ہمیں کمیٹس کر کے ہماری حوصلہ ضائع کروائیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اچھے اچھی ویڈیو بناتے رہیں دوستو چارجنگ سپیڈ کام ہونے سے کافی پرابلم آتا ہے مشکل ہوتی ہے عموما لوگ مکینک کے پاس جاتے ہیں چارجنگ چینج کرواتے ہیں سرچہ کرتے ہیں اور پھر بھی سمجھ لیں کہ وہ سرچہ فضول ہی جاتا ہے اس سے بہترین حال یہ ہے اس کے کاربن کو کلین کیجئے ساف کیجئے اس کی چارجنگ والی پین کو بھی ساف کیجئے گا اور موبائل کی جو بیس اس کو بھی ساف کیجئے اور آپ کو انشاءاللہ بہترین چارجنگ ریزالٹ ملے گا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت پسند آئے گی اللہ حافظ ساف کی طرف